مولانا میر حسن کی رہنمائی میں اور اٹھارہ سو پچانوے میں اے فے پاس کیا اٹھارہ سو پچانوے میں انہوں نے گورنمنٹ کولیج لاہور میں بی اے میں داخلہ لیا جہاں انہیں آرنڈ جیسے معلم سے استفادہ کرنے کا موقع ملا علامہ اپنے استاد پروفیسر آرنڈ کا بہت احترام کرتے تھے جس کی شان میں انہوں نے اگنستان سے واپسی پر ایک الویدائی نظم نالائی فراق تحریر کی جس میں آپ نے اپنے استاد کی آلہ حصلت خوش اخلاقی محبت اور شفقت کی تاریخ کی ہے اقبال نے ایم فلسفہ اٹھارہ سو نینانوے میں گورنمنٹ کولیج لاہور سے ہی پاس کیا اور پورے پنجاب میں اول آئے فلسفہ میں آلہ تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے آپ نے انیس سو پانچ میں انگلستان کا سفر کیا جانے سے قبل علامہ اقبال نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی مزار پر حاضری دی اور ایک نظم التجائے مسافر لکھی اقبال نے کیمریج یونیورسٹی سے فلسفہ اخلاق کی ڈگری حاصل کی اور اس کے بعد جرمنی کی میونیخ یونیورسٹی سے انیس سو ساتھ میں فلسفہ ایران پر پیش ڈی کی ڈگری لی انیس سو آٹھ میں ہی اقبال کا یہ مقالہ لندن میں شائع ہوا جسے خوب سراہا گیا انیس سو آٹھ ہی میں آپ نے بیرسٹری کا انتحان بھی پاس کیا اور ستائیس جولائی انیس سو آٹھ کو ہندوستان آئے لاہور واپس آنے کے بعد فلسفہ کے پروفیسر کی حیثیت سے ملازمت شروع کر دی اور انیس سو تئیس میں برطانوی حکومت کی جانب سے اقبال کو سر کا خطاب دیا گیا اقبال کو کم عمری سے ہی شائعری سے شغف رہا انہوں نے جس وقت شائعری کے میدان میں قدم رکھا تو ہر سو قزل کا بول بالا تھا داغ اور میر کا رنگ سخن ہر سو پھیلا ہوا تھا ابتدائے فن میں اقبال نے بھی قزل کے میدان میں ہی گل کھلائے جن پر داغ کا رنگ نمائے نظر آتا ہے اقبال داغ کے نادیدہ پرستار تھے انہیں شورا کا کلام ڈاغ سے ملتا تھا اور جس میں مناسب اصلاح کر کے داغ اسے ڈاغ کے ذریعے ہی واپس کر دیتے تھے اقبال کی ابتدائی شائعری میں تلاش جستجو اور استعراب کا رنگ واضح ہے جس پر رومانیت کا رنگ قالب ہے اقبال کوئی اس رومانیت ہی نے قالب کے شوقی فکر تک پہنچایا اقبال ایک حساس اور وطن کی محبت سے سرشار دل رکھتے تھے حالات زمانہ کے تقاضے نے ان کے دل میں ملت و قوم کی بہتری کا خیال پیدا کیا اور وہ اردو کی روایتی شائعری سے نکل کر مقصد خاص کیلئے اس کا استعمال کرنے لگے اب وہ غالب کی طرف متوجہ ہوئے کیونکہ انہیں اپنے مقصد میں کامیاب بنانے میں اسلوب غالب ہی امدہ معلوم ہوا جس سے متاثر ہو کر ہی کہا گیا کہ اگر غالب نہ ہوتے تو اقبال بھی نہ ہوتے غالب فلسفی تو نہ تھے البتہ حکیمانہ نظر رکھتے تھے جبکہ اقبال کو قدرت میں ایک مربوط فلسفہ اتا کیا تھا 1899 کی آس پاس اقبال کی شائری ہمیں قوم کی اصلاح اور وطن پرستی سے رجی بسی نظر آتی ہے 1900 میں انجمن حمایت الاسلام لاہور میں اقبال نے اپنی نظم نالے یتین پڑھی جسے سن کر وہاں موجود لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اقبال کو خوب سا راہا گیا اس کے بعد 1901 میں انجمن حمایت الاسلام کے جلسے میں ہی اقبال نے یتین کا خطاب حلال عید سے 1904 میں ہندوستان ہمارا پڑھی پھر اس کے بعد بہت سی نظمیں ہمیں وطن سے اقبال کی والیانہ محبت کا احساس دلاتی ہے اقبال کو جب یورپ جانے کا موقع ملا تو وہاں بھی وطن پرستی کے گیت گنگناتے رہے 1905 سے لے کر 1908 تک کا زمانہ قیام یورپ کا زمانہ ہے جہاں اقبال کی شاعری ہمیں ایک نئے رنگ میں نظر آتی ہے اس پر فارسی کا غلبہ ہے مگر خیال خاصہ محصر اور تحریر پرکشش اور خوش رنگ ہے وہاں ٹیگور کے فلسفیانہ خیالات نے اقبال کو فکری اور نظری اصولوں کو سائنٹیفک طرز عطا کیا اور انہوں نے بی براؤن کے ساتھ ڈاکٹر نکلسن سے بھی استفادہ کیا اسی سرزمین نے اللہ میں اقبال کے اشار میں فلسفیانہ فکر پیدا کی جہاں یورپ کے طور تریخوں اور رہن سہن نے اقبال کی فکر اور خیال کو متاثر کیا وہیں ان کی باریک بینی سے وہاں کی خامیہ اور کھوکلہ پن بھی پوشیدہ نہ رہ پایا جنہیں دیکھ کر مسلمان اقبال کے اندر ایک پکا مسلمان بیدار ہوا اور وہ دل سے اسلامی تعلیم اور اصولوں کی قائل ہو گئے ان کی دل میں اسلام کے متعلق احترام و عقیدت کے جذبہ پرورش پانے لگا جس کی حیثیت جان کر اللہ میں اقبال نے اہل یورپ پر تنقیر بھی کی انیس سو آٹھ میں ہندوستان واپس آنے کے بعد ان کا فن اور بھی پختہ ہو گیا جس میں اسلامیت کا انصر پہلے سے زیادہ نمائی ہے شما و شائد جیسی آلہ پائے کی نظم اسی دور کی دین ہے جو مجموعے بانگے طرح میں دل کی حیثیت رکھتی ہے اس کے علاوہ فاطمہ شکوہ جواب شکوہ خضر راہ طلوع اسلام ملی ترانہ ہسپانیہ تاریخ کی دعا اور مسجد خورتبہ جیسی شاہکار نظمیں لکھی اقبال نے اپنی نظم مسجد خورتبہ اسی مسجد کے سہن میں بیٹھ کر تحریر کی اقبال نے اندلس میں بہت کچھ دیکھا وہاں کے کھنڈر اور بوسیدہ محلات شاہی کو دیکھ کر اقبال نے جذباتی انداز میں اس نظم کو لکھا وہاں کی تاریخ نے انہیں ایک داستان سنائی تھی جس کو اللہ میں اقبال نے اپنے فن اور قلم کے ذریعے قید کر لیا تھا نظم ساکھی نامہ بھی اقبال کی بہتری نظموں میں شمار کی جاتی ہے اس نظم کو بال جبریل میں جسم میں روح کی مانین اہمیت حاصل ہے دراصل اقبال میخانہ پیمانہ مینہ وغیرہ کے استیارے میں انسان کو خودی کی شراب پلانا چاہتے ہیں جس سے اس کے جسم میں نئی جان اور طوانائی پیدا ہو جائے وہ انسانی ذات میں پوشیدہ ان خفیہ قوتوں کو بیدار کرنا چاہتے ہیں درحقیقت اقبال اپنی شائری کے ذریعے پورے عالم اسلام پر خودی کے اسرار اور رموز اور بے خودی کے اسرار کا بہت کھلنا چاہتے ہیں اقبال کو اس بات کا مکمل یقین تھا کہ ہر انسان میں صلاحیتیں پوشیدہ ضرور ہوتی ہیں اس لئے خود انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنی ذات میں موجود ان خفیہ صلاحیتوں کو پہچانے اور انہیں کام ملائے یہ عمل خودشناسی یا عرفان ذات کہلاتا ہے اس کے بعد خودی کو مستقم بنانا چاہیے انہیں نکارنا اور سوارنا چاہیے جس کے لئے وہ حرکت اور عمل کو ضروری سمجھتے ہیں اقبال کی پوری اردو شائری انہیں اپنے فن کا ایک بڑا مصور بنا دیتی ہے ان کی کلیات کو ایک شاندار آرٹ گلری کہا جائے تو غلط نہ ہوگا جس میں انہوں نے اپنے ہر ہنر قلم اور جذبات شدت سے اپنے کلام میں مختلف قسم کی تصاویر اجاگر کی ہیں جن کے ذریعے اپنی سوئیوی قوم کو بیدار کیا ان کے مردہ جسم میں جان ڈالی اور ان میں جد و جہت کا جذبہ بیدار کیا اور 21 اپریل 1938 کو اپنی زخیرہ شائری کو اپنی قوم کیلئے چھوڑ کر یہ رہبر قوم ہمیشہ کے لئے مالی کے حقیقی سے چاملہ یوں تو اقبال کی شہرت اور مقبولیت اردو فارسی زبانوں میں بہت زیادہ ہے مگر اقبال نے جو منفرد رنگ اور لب الہجا اردو زبان کو بخشا وہ اردو عدب کے لئے مثالی ہے